آگے سبق دیکھئے بھئی اچھا پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے گزشتہ سبق میں آپ نے ایک قانون پڑھا تھا کہ مصدر کے فا کی جگہ اگر واؤ آ جائے اور وہ مصدر فعل وزن پر ہو تو وہ واؤ گر جائے گا اور عین کو کسا دے دیں گے اور وہ جو واؤ گرا ہے اس کے عوض آخر میں گول تالے آئیں گے جیسے وعدن سے کیا بن گیا عیدتن بھئی اور اگر یہ مصدر جس فعل سے ہے وہ فعل جو ہے اس کا مزارے مفتوح العین ہے تو وہاں فتحہ بھی دے سکتے ہیں لہٰذا وسعن سے سیعتن بن گیا اور اس میں ساعتن پڑھنا بھی جائز ہے بھئی دوسرا قائدہ آپ نے یہ پڑھا کہ اگر واؤ ساکن غیر مدغم کسرا کے بعد آ جائے تو وہ یا ہو جاتا ہے جیسے میو عادن واؤ ساکن ہے غیر مدغم ہے اور کس کے بعد آیا کسرا کے بعد یعنی اس سے ماہ قبل میں کسرا ہے تو اس واؤ کو کس سے بدل دیں گے یا سے تو کیا بن گیا میعاد اور اسی طرح یائے ساکن غیر مدغم زمہ کے بعد واؤ سے بدل جاتی ہے جیسے موسیرن اصل میں کیا تھا موسیرن پھر یا کو واؤ سے بدل دیا اور علف سے پہلے اگر زمہ آ جائے تو وہ علف واؤ سے بدل جاتا ہے جیسے قوتلا اور علف سے پہلے اگر کسرا آ جائے تو وہ علف یا سے بدل جاتا ہے جیسے محاریب سورت ذہن میں آ رہی ہے اس کے بعد ایک اور قائدہ آپ نے یہ پڑا تھا کہ اگر فائے افتعال کی جگہ واؤ یا یا آ جائیں تو ان کو تا کر کے تا میں ادغام کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ واؤ اور یا اصلی ہونے چاہیے کسی سے بدل کر نہ آئے ہوں لہٰذا اس میں کیا کریں گے واؤ کو تا کر کے تا میں ادغام کریں گے تو اتا قدہ ہوا اسی طرح اتا سرا اصل میں کیا تھا ای دا سرا تو یا آئی واؤ کی جگہ آئی اور اصلی ہے باب افتعال میں تو یا کو تا کر کے تا میں ادغام کیا تو اتا سرا ہوا پھر ایک قائدہ آپ نے یہ پڑا تھا کہ اگر لفظ کے شروع میں واؤ مضموم آجائے یا واؤ مقصور آجائے اور درمیان میں اگر واؤ مضموم آجائے تو ان تینوں صورتوں میں اس واؤ کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے جیسے وجوہ ان کو کیا پڑ سکتے ہیں ورن کو کیا پڑ سکتے ہیں وقتت کو کیا پڑھ سکتے ہیں وقتت اور ادورن کو کیا پڑھ سکتے ہیں ادورن یہ وہ جو مضموم ہے یا مقصور ہے کلمے کے شروع میں ہے یا مضموم ہے اور درمیان میں ہے اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے جبکہ حمزہ مفتوحہ کو حمزہ سے بدلنا شاز ہے جیسے وحدن سے کیا بن گیا آحدن اور وناتن سے کیا بن گیا آناتن تو یہ حمزہ مفتوحہ ہے اس کو تو نہیں بدلنا جاتا لیکن شاز ہے بعض جگہ بدل دیا گیا پھر ایک اور ذابطہ آپ نے یہ پڑھا کہ دو واب متحرک اگر کلمے کے شروع میں جمع ہو جائیں تو پہلے کو وجوباً حمزہ سے بدلتے ہیں جیسے وواسلو اس سے کیا بن گیا آواسلو اور اسی طرح وواسلو اس سے کیا بن گیا وواسلو پھر اس کے بعد قالہ اور باعہ والا قانون آیا تھا کہ وو اور یا متحرک ہوں ما قبل فتحہ ہو تو اس کو الف سے بدلتے ہیں لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ وہ وو اور یا جس کو کس سے بدلنا چاہتے ہیں الف سے وہ فا کا لیمہ نہ ہو بھئی فا کا لیمہ نہ ہو اسی لئے فا وعادہ اور توفہ اور تیسرہ میں یا متحرک ہے وو متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے لیکن ان کو نہیں بدلا گیا دوسری شرط یہ تھی کہ یہ لفیف کا عین نہ ہو وہ وو اور یا جو متحرک ہے توجہ ہے اور ما قبل فتحہ ہے اور اس کو کس سے بدلنا چاہتے ہیں الف سے تو دوسری شرط یہ کہ وہ لفیف کا عین نہیں ہونا چاہیے اسی لئے طوا اور حییہ اس کے اندر وو اور یا اور یا اول کو نہیں بدلا گیا تیسری شرط یہ تھی کہ وہ وو اور یا جو متحرک ہے اور ما قبل فتحہ ہے اس کے بعد الف تصنیہ نہیں ہونا چاہیے چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کے بعد وو مدہ زائدہ نہیں آنا چاہیے ورنہ نہیں بدلیں گے جیسے طویل غیور غیابت وو اور یا متحرک ہیں ما قبل فتحہ ہے لیکن ان کو الف سے نہیں بدلا کیونکہ ان کے بعد کیا آرہے ہیں حرف مدہ آرہا ہے بھئے اور وہ ابھی مدہ زائدہ ہے اگر مدہ زائدہ نہ ہو پھر بدلیں گے جیسے فعلو یفعلونا تفعلونا وغیرہ میں بدلتے ہیں جیسے دعاو اصل میں کیا تھا دعاو پھر وو متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا الف سے کیا بن گیا دعاو الف بھی ہے اور وو بھی ہے پھر اجتماعی ساکنین آیا اول حرف مدہ تھا یعنی الف اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا دعاو اسی طرح یخشعون اصل میں کیا تھا یخشعون یعے متحرک ہے ما قبل فتحہ اس کو الف سے بدلا اور یہ جو بعد میں وو آرہا ہے یہ وو مدہ تو ضرور ہے لیکن مدہ زائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو ضمیر ہے بھئے اس کے بعد پانچویں شرط یہ تھی کہ اس وو اور یاد جو متحرک اور ما قبل فتحہ ہے ان کے بعد یعے مشدد یا نون تاقید نہیں ہونا چاہئے لہذا علاوی اس کے اندر وو متحرک ما قبل فتحہ لیکن اس کو الف سے نہیں بدلا کیونکہ اس کے بعد یعے مشدد ہے اور اسی طرح اخشینا یا اخشینا کہ اس کے اندر یا متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے لیکن اس کو الف سے نہیں بدلا کیونکہ اس کے بعد نون نے تاقید آ رہا ہے چھٹی شرط یہ تھی کہ وہ لفظ جس کے اندر وہ وو اور یا متحرک آئے ہیں اور ما قبل فتحہ ہے وہ لون اور عیب کے معنی میں نہیں ہونا چاہئے لہذا عاویرہ اور سیدہ وو اور یا متحرک ہیں ما قبل فتحہ لیکن ان کو نہیں بدلا گیا کیونکہ یہ عیب کے معنی میں ہیں سمجھ میں ہے تو یہ دونوں عاویرہ اور سیدہ یہ عیب کے معنی میں ہیں ساتوی شرط کہ وہ لفظ جس کے اندر وور یا متحرک آیا ہے ما قبل فتحہ ہے آپ اس کو علف سے بدلنا چاہتے ہیں تو اس میں ساتوی شرط یہ ہے کہ وہ فعلان وزن پر نہ ہو اسی طرح فعلان وزن پر نہ ہو اسی طرح فعلت وزن پر بھی نہ ہو اور نیز ایسا افتعال بھی نہ ہو جو بمانی تفاعل کے ہو سورة سمجھ میں آگئی اور پھر اس کی مثالیں انہیں دیں قالا باعد عارم باب اور ناب اور پھر یہ بھی آپ کو آگے بتلایا کہ یہ وہ اور یا جس کو آپ نے علف سے بدل دیا اگر ان کے بعد کوئی اور ساکن حرف آ جائے یا تائے تانیس آ جائے چاہے وہ ساکن ہو چاہے متحر دونوں صورتوں میں یہ علف گر جائے گا اجتماع ساکن ان کی وجہ سے اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ ماضی معروف کے جو سیغیں ہیں جمع معنیس سے لے کر آخر تک یعنی چھٹے سیغے سے لے کر آخر تک ان میں کس کے اندر ماضی معروف میں اور چھٹے سیغے سے یعنی جمع معنیس غائب سے لے کر آخر تک ان تمام سیغوں میں جب علف گر جائے گا وہ اور یا متحرک تھی کس سے بدل گئی علف سے اور پھر علف کس کی وجہ سے گر گیا اجتماع ساکن ان کی وجہ سے جب گر جائے تو ما قبل اور کبھی کسرہ آئے گا جیسے یہ کیوں سے صورت ہے کہ واؤ یا یا کس سے بدل گئے علف سے اور پھر گر گئے کس کی وجہ سے اجتماع ساکن ان کی وجہ سے تو یہ جو آخری جو آخری نو سیغے ہیں ان سب کے اندر فا کو زمہ یا کسرہ دیں گے اب زمہ کس کو دیں گے اور کسرہ کس کو تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اگر وہ واوی مفتوح العین ہو یا مضموم العین کیا ہو وہ اجوف کیا ہو وہ یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے وہ جو ماضی ہے ماضی ہے تو دیکھو یہ مفتوح العین تو اگر وہ واوی ہو اور پھر واوی کے اندر ماضی تو تین طرح ہو سکتی ہے فعال فعیل فعول تینوں عوضان آ سکتے تو ان میں سے جو دو وزن ہیں جن میں عین پر فتحہ ہے یعین پر زمہ ہے تو اگر وہ اجوف جس میں گر چکا اگر وہ واوی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو پھر اس کو زمہ دیں گے جیسے قول نا اور طول نا قول نا اصل میں کیا تھا قول نا و متحرق ما قبل الفتحہ اس کو الف سے بدلا کیا بنا قال نا الف بھی ساکن لام بھی ساکن اجتماع ساکن این آیا الف گر گیا تو کیا رہ گیا قال نا پھر قاف کو زمہ دیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں کیا گرہ ہے وو گرہ ہے یا یوں دوسرے لفظوں میں کہ قاف کو زمہ دیا یہ بتلانے کے لیے کہ اس قبر میں وو دفن ہے یہاں کون دفن ہے جیسے میت کو دفن کرتے ہیں اوپر اس کی تختی لگا دیتے ہیں کتبہ لگا دیتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی وہ جو وو گر گیا یعنی یوں سمجھو جس کو آپ نے دفن کر دیا اس کی قبر بن گئی قبر کے اوپر آپ نے تختی لگا دی کس چیز کی زم اور زم وو کی مناسب ہے تو یہ زم بتلا رہا ہے کہ یہاں سے وو گرا ہے یعنی یوں کہ یہ زم بتلا رہا ہے کہ یہاں وو دفن ہے سورة سمجھ میں آگئے اور اسی طرح طول نا طول اصل اصل میں کیا تھا طول نا تو وو متحرک ما قبل فتح کس سے بدلا الف سے پھر الف بھی ساکن آگئے لام بھی ساکن تو الف گر گیا تو کیا رہ گیا طال نا پھر یہاں پر طول کو زم دیا یہ بتلانے کے لئے کہ یہاں کیا دفن ہے وو دفن ہے اور اگر وہ جو ماضی ہے وہ یائی ہو یعنی عین جو الف سے بدل کے گیرا وہ در اصل کیا تھا وہ یا تھی یا وہ واوی ہے لیکن مقصور العین ہے جیسے خویفہ خاف اصل میں کیا تھا خویفہ تو پھر اس صورت میں ما قبل کو کسرا دیتے ہیں جیسے بیعنہ بیعنہ اصل میں کیا تھا بیعنہ یا متحرق ما قبل فتحہ کس سے بدلا الف سے تو کیا بن گیا باعنہ الف بھی ساکن عین بھی ساکن اجتماع ساکن این آیا تو الف کو گرا دیا کیا رہ گیا باعنہ باعنہ پھر با کو زیر دے دی یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں سے کیا گری ہے یا یا یوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں یا دفن ہے بھئی اسی طرح خاف 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 اصل میں کیا تھا خویف تو دیکھو یہ ماضی مقصور العین ہے اس میں بھی کسرہ دیتے ہیں خاف 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 خفت خف 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 اصل میں کیا تھا خف و متحرق ما قبل فتحہ کس سے بدلا الف سے خاف ن الف بھی ساکن فا بھی ساکن الف اجتماع ساکن نین سے گر گیا تو کیا بن گیا خاف پھر خا کو کسرہ دیا کیا بن گیا خیف بات سمجھ میں آگئے اور یہ کسرہ کیوں دیا تاکہ یہ خا کا کسرہ بتلائے کہ یہ جو خاف ہے یہ مقصور العین ہے یہ اصل میں کیا ہے مقصور تو یہ کسرہ ماضی کی عین کی حرکت بتلا رہا ہے آگے دیکھئے آج کا سبق بھئی قاعدہ حرکت و و یا بما قبل آکے ساکن باشد نقل کنن و اگر آف حرکت فتحہ باشد و و یا را علف کنن بشروط مذکور بالا چون یقول و یبیع و یقال و یباع اچھا اس قانون کو سمجھ لیں قانون یہ ہے کہ و یا متحرک ہیں پچھلے قانون میں تو تھا کہ و اور یا متحرک ما قبل فتحہ یہاں کیا ہے و اور یا متحرک ہیں اور ما قبل حرف ساکن ہے ساکن ہے تو پھر اس صورت میں یہ جو و اور یا متحرک ہیں ان پر تین صورتیں ہیں یہ جو و اور یا متحرک ہے اور ما قبل کیا ہے ساکن یہ و اور یا ان پر یا زمہ ہوگا یا فتحہ ہوگا یا کسرہ اگر ان پر زمہ یا کسرہ ہو تو پھر ان کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے کیا کریں گے ماقبل کو دے دیں گے بس صرف اتنا عمل کریں گے اور اگر یہ وہ اور یا ان پر فتحہ تھا تو پھر کیا کریں گے ان کی حرکت ماقبل کو دیں گے اور پھر ان کو ماقبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدلیں گے علیف سے بدلیں گے سورہ سمجھ میں آگئے لہٰذا یقول اصل میں کیا تھا یقول دیکھو وہ متحرک ہے اور ما قبل قاف ساکن ہے تو وہ کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی قاف کو تو کیا بن گیا یقول بس اتنا ہی عمل ہے ما قبل کو حرکت دے دی کیونکہ زمہ ہے زمہ کی صورت میں صرف حرکت نقل کرتے ہیں اسی طرح یبیع اصل میں کیا تھا یابیع یزریب میں نے بتایا جس سیغے کی اصل نکالنی ہو تو صحیح میں سے وہی سیغہ آپ نکال لیا کریں اور اس وزن پر اس کو لے جائیں تو یہ باع یبیع باب زاربہ سے ہے تو زاربہ کے اندر مزارے کا پہلا سیغہ کیا یازریب تو اس کو بھی اسی وزن پر بنا لو یابیع تو یا متحرک اور ما قبل باس ساکن تو یا کہ حرکت نقل کر کے کس کو دے دی با کو تو کیا بن گیا یابیع اب دیکھو یقول میں زمہ نقل کیا اس لئے کچھ بھی نہیں کیا مزید صرف زمہ نقل کر دیا یابیع میں کسرا نقل کیا اس لئے مزید کوئی عمل نہیں کیا لیکن اگر فتحہ ہوتا اور فتحہ کو ہم نقل کرتے تو اس وو اور یا کو پھر ہم علف سے بھی بدلتے جیسے یقال اور وو پر کیا ہے فتحہ تو یہ فتحہ قاف کو دیا اور جب فتحہ ما قبل کو دیں تو ما قبل فتحہ کی وجہ سے پھر اس وو یا یا کو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو لہذا وو کو علف سے بدلا تو کیا بن گیا یقال سورت سمجھ میں آگئے تو دیکھو یقول یقول وو کی حرکت کس کو دی ما قبل کو پھر یہ وو کو علف کیوں کیا وہی قالا ولا قانون لگا قالا ولا قالا میں کیا تھا وو یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو یہاں بھی وہی سورت بن گئے وو یا یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے آپ کہیں گے کہاں وہ سورت بن گئی یقول وو کی حرکت کس کو دے دی قاف کو اب تو واؤ ساکن ہو گیا اور وہ قانون تو کہاں لگتا ہے واؤ یا متحرک ما قبل فتحہ ہو پھر کس سے بدلتے ہیں تو یقوالوں میں تو واؤ کی حرکت جب قاف کو دیتی واؤ تو ساکن ہو گیا تو پھر اس کو کیسے علیف سے بدلا جواب یہ کہ واؤ کی اصلی حالت کا اعتبار کیا اور اصل میں تو واؤ پر کیا تھا فتحہ واؤ تو کیا تھا متحرک تھا تو واؤ متحرک ما قبل قاف کا ہو گیا مفتو تو واؤ متحرک ما قبل فتحہ ہوا اور جب واؤ متحرک ہو ما قبل فتحہ ہو کس سے بدلتے ہیں علیف سے تو واؤ کی اصل حالت کا اعتبار کیا اور اصل میں تو واؤ کیا تھا متحرک تھا ضابطہ سمجھ میں آ گیا اسی طرح یوباع اصل میں کیا تھا یوبیاع یزرب یوبیاع پھر یا کی حرکت کس کو دی ما قبل با کو دی تو یا متحرک ما قبل فتحہ بن گیا یا متحرک ما قبل فتحہ کیسے بنا یا کی اصل حالت کا اعتبار کیا توجہ نہیں ہے یا کی یوبیاع یا کیا ہے متحرک ہے تو اصل میں تو یہ متحرک ہے پھر کیا بن گیا یوباع لیکن پہلے کیا تھا یوبیاع تو یا کی حرکت کس کو دی با کو تو اس وقت با کیا ہو گئی متحرک اور فتحہ ہے اس پر اور ما بعد میں یا کی اصل حالت کا اعتبار کرو اس وقت تو یا ساکن ہو گئے لیکن اصل میں یہ یا کیا تھی متحرک تھی یوبیاع ابھی آپ نے اصل وزن نکالا تو یا متحرک ما قبل کیا ہوا فتحہ کیسے بدلیں گے علیف سے تو کیا بن گیا یوباع ذابطہ سمجھ میں آیا انہوں نے مختصر ذکر کیا کہ وار یا پر فتحہ ہو اور ما قبل حرف ساکن ہو تو ان کا فتحہ ما قبل کو دیں گے اور ان کو کس سے بدل دیں گے علیف سے بدل دیں گے اچھا دیکھئے بھئی قاعدہ حرکت اچھا یہ قوانین پر نمبر بھی آ رہے ہیں میری تو ان کی طرف توجہ نہیں تھی یہ دیکھو قاعدہ حشتم آٹھویں قاعدہ ہے بھئی تو بہرحال آپ دیکھتے جائیے ترتیب وار بھئی حرکت وو ویا با ما قبل آ کے ساکن باشد نقل کنند وو اور یا کی حرکت ما قبل آ اس کو جو ان سے ما قبل ہے کہ ساکن باشد کہ وہ کیا ہو ساکن نقل کنند ان کی حرکت اس کو نقل کرتے ہیں و اگر آ حرکت فتحہ باشد اور اگر وہ حرکت فتحہ تھی کس پر وو یا یا پر تو وو ویارہ علیف کنند پھر وو اور یا کو علیف بھی کر دیتے ہیں بشروط مذکورہ بالا انہی شروط پر جو اوپر ذکر ہوئیں بھئی اس قانون کی بھی وہی شرطیں ہیں جو پچھلے قانون کی تھیں قالہ اور باعہ کی جو جو شرطیں انہوں نے ذکر کی وہ ساری شرطیں یہاں بھی آئیں گی بات سمجھ میں آگئے ہاں ہو سکتا ہے کچھ معمولی تھوڑا بہت فرق ہو لیکن اکثر وہی شرطیں ہیں بھئی تو قانون کیا ہوا وور یا متحرک ہو اور ماقبل حرف ہے ساکین ہو تو ان کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں اور یہ خود کیا ہو جائیں گے ساکین لیکن اگر ان کی حرکت فتحہ تھی تو پھر ان کو کس سے بدلیں گے علیف سے بھی بدلیں گے اور شرطیں وہی ہیں جو اوپر ذکر ہوئیں چون یقولو جیسے یقولو ویبیعو ویقالو ویباعو وردہ سورت وقوع ساکین بعد انچنی وو ویا انہا ساکت شون بر تقدیر زمہ و کسرہ اچھا یہ جو وو اور یا توجہ ہے ادھر دیکھو وو اور یا متحرک ماقبل حرف کیا ہے ساکین تو ان کی حرکت کس کو دے دیں گے ماقبل کو کہتے ہیں ماقبل کو جب ان کی حرکت دے دیں تو اگر ان کے بعد حرف ساکین آ رہا ہے یہ وو اور یا تو کیا ہو گئے ساکین ہو گئے اور ان کے بعد ایک اور ساکین پہلے سے ہی موجود تھا تو کیا لازم آیا اجتماعی ساکین ہیں تو پھر یہ وو اور یا اجتماعی ساکین ہیں ان کی وجہ سے گیر جائیں گے سورہ سمجھ میں آئے اور اگر اس وو اور یا کی حرکت کون سی تھی فتحہ والی تو فتحہ کس کو دے دیا ماقبل کو پھر اس وو اور یا کو کس سے بدل دیا علف سے اور آگے ایک اور ساکین بھی آ رہا ہے تو اب علف گر جائے گا سورہ سمجھ میں ہے گویا تین سورتیں بن گئیں زمہ اور کسرہ کی صورت میں وو اور یا خود گریں گے وو اور یا پر کیا تھا زمہ یا کسرہ اور ماقبل کیا تھا ساکین تو ان کی حرکت کس کو دی ماقبل کو تو یہ وو اور یا کیا ہو گئے ساکین اور آگے ایک اور ساکین بھی ہے تو یہ کیا آیا اجتماعے تو یہ وو اور یا گیر جائیں گے لیکن اگر یہ وو اور یا مفتوح تھے تو پھر یہ وو اور یا نہیں گریں گے پھر علف گرے گا کیونکہ یہ کس سے بدلیں گے علف سے کس طرح وو اور یا کیا ہیں متحرے اور ان پر کونسی حرکت ہے فتحہ وہ فتحہ کس کو دیا ماقبل کو اور یہ وو اور یا کس سے بدل گئے علف سے اور آگے ایک اور ساکین بھی ہے تو یہ علف اب گر جائے گا تو زمہ اور کسرہ کی صورت میں وو اور یا گرے اور فتحہ کی صورت میں علف گرہ گرے وہی وو اور یا ہیں لیکن ایک صورت میں وہ بدل گیا تھا کس سے علف سے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَدَرْصُورَتِ Walkوعِ SAKIN بعدِ اُن چُنِ وَوْوَيَ در صورتِ وَقوعِ SAKIN ساکین کے واقع ہونے کی صورت میں ساکین کہا آیا تھا اس وو یایا کے بعد کس کے بعد یہ بھی ساکین ہو گئے اور آگے بھی کیا تھا ساکین وہی بیان کر رہے ہیں وَدَرْصُورَتِ وَقوعِ SAKIN بعدِ اِن چُنِ وَوْوَيَ اور اس جیسے وَو اور یا کے بعد ساکن واقع ہونے کی صورت میں اس جیسے وہ اور یا کے بعد ساکن واقع ہونے کی صورت میں آنہا ساکت شواند یہ وہ اور یا ساکت ہو جائیں گے کس وجہ سے اجتماعے ساکن ہیں برتقدیر زمہ و کسرہ یہ وہ اور یا ساکت ہو جائیں گے برتقدیر زمہ و کسرہ زمہ اور کسرہ کی تقدیر میں یعنی زمہ و کسرہ کی صورت میں یہ وہ اور یا کی حرکت کس کو دی ماں قبل والے ساکن کو کونسی صورت میں زمہ اور کسرہ کی صورت تو یہ وار یا کیا ہوگا ہے ساکن اور ان کے بعد ایک اور کیا آ رہا ہے ساکن تو یہ گر جائیں گے وبر تقدیر فتحہ اور فتحہ کی صورت میں علف بدل آنہا علف ساقت ہوگا بدل آنہا ان کے بدلے میں ان کی جگہ پر کس صورت میں فتحہ کی صورت میں وہ یا یا نہیں گریں گے علف گرے گا علف ان کی جگہ گرے گا علیف کیوں گرے گا کیونکہ یہ وہاں اور یہاں علیف سے بدل چکے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے علیف آیا اور آگے ایک ساکن بھی ہے اجتماعی ساکن آیا تو علیف گرے گا حقیقت میں تو وہاں اور یہاں ہی گر رہے ہیں لیکن وہ بدل چکے ہیں کس سے علیف سے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہ معنی ہے وَرْبَرْتَقْدِیرِ فَتْحَا علیف بدل آنہا اور فتحہ کی صورت میں علیف ان کے بدلے میں یعنی علیف ساقت ہوگا ان کے بدلے میں ان کی جگہ پر در مَوَعَدَ مَنْ وَعَدَ اس کو کیسے پڑھیں گے مَوَعَدَ نون بھی وَو ہو کر اس کا وَو میں ادغام ہو جائے گا يَرْمِلُونَ والا ذابطہ يَرْمِلُونَ والا کیا ذابطہ تھا کہ اگر نون ساکن کے بعد کیا آ جائے يَرْمِلُونَ میں سے کوئی حرف یعنی يَا رَا مِمْ لَامْ وَوْ نون کس کے بعد آئے نون ساکن کے بعد یعنی ان سے پہلے کیا آیا نون ساکن تو اس نون کو بھی انہی کی جن سے بدل کر ان میں کیا کریں گے ادغام تو مَوْ وَعَدَ مَن یہ مَن کیا ہے نون ساکن اور نون کے بعد کیا آ رہا ہے وَو اور وَو کس میں سے ہے يَرْمِلُونَ دیکھو اس میں وَو بھی موجود تو نون کو بھی وَو کر کے وَو میں کیا کریں گے ادغام تو کیسے پڑھیں گے مَوْ وَعَدَ سوال مَوْ وَعَدَ کے اندر دیکھو وَو متحرک ہے اور مَا قَبْل حرف ساکن تو کرنا کیا چاہیے وَو کا فتحہ دینا چاہیے نون کو اور پھر مَا قَبْل فتحہ کی وجہ سے وَو کو کس سے بدلنا چاہیے علیف سے لیکن کہتے ہیں یہاں یہ قانون نہیں لگے گا کیوں کیونکہ پہلی شرط یہاں نہیں پائی جا رہی پہلی شرط کیا تھی کہ وہ وہی قَالَ بَعَ کی شرطیں یہاں بھی لگیں گی نا قَالَ بَعَ کی پہلی شرط کیا تھی کہ وہ وَو اور يَا کس کی جگہ نہ ہوں فَا کی جگہ نہ ہوں اور یہ وَعَدَ میں تو وَو جو ہے کس کی جگہ ہے فَا کی جگہ ہے اس لئے یہاں یہ قانون جاری نہیں ہوگا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں در مَوْ وَعَدَ بَسَبَبِ شَرْطِ اَوَّل مَوْ وَعَدَ کہ اندر پہلی شرط کی وجہ سے وَدَرْ يَطْوِي وَيَحْيَا بَسَبَبِ شَرْطِ دُوَوْم اور يَطْوِي اور يَحْيَا میں دوسری شرط کی وجہ سے يَطْوِي میں بھی وہ متحرک ہے تو ہونا کیا چاہیے اس کی حرکت ماقابل کو دینی چاہیے اور يَحْيَا میں بھی پہلی یا يَحْيَا یہ خَا کے بعد جو دو یا آ رہی ہیں ایک یا آخری یا تو علیف سے بدل گئی نا تو اس سے ماقابل والی جو یا ہے جس پر فتحہ ہے تو دیکھو یا پر فتحہ ہے اور ماقابل حا ساکین ہے تو اس کی حرکت کس کو دینی چاہیے تھی ماقابل والی حا کو اور اس یا کو کس سے بدلنا چاہیے تھا علیف سے لیکن نہیں بدلا کس وجہ سے دوسری شرط کی وجہ سے دوسری شرط کیا تھی کہ وہ لفیف کا عین نہ ہو اور یہ یطوی میں وہ اور یحییٰ کے اندر جو درمیان والی یا ہے یہ تو عین ہے لفیف کا کیا ہے اس لئے یہ نہیں بدلا تو کہتے ہیں وَدَرْ يَطْوی وَيَحْيَا بَسَبَبِ شَرْتِ دُوم اور یطوی اور یحییٰ میں دوسری شرط کی وجہ سے وَدَرْ مِقْوَالُنُ وَتِحْوَالُنُ وَتِبِيَانُ وَتَمِيزُنُ بَسَبَبِ شَرْتِ چَهَارُم نقل حرکت نہ کردن اور مِقْوَالُن تِحْوَالُن تِبِيَانُ اور تمیز میں چوتھی شرط کی وجہ سے نقل حرکت نہ کردن حرکت کو نقل نہیں کیا چوتھی شرط کیا تھی جی کہ ان کے بعد مدہ زائدہ نہ ہو بھئی مدہ زائدہ یعنی یہ وہ اور یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو یعنی ان کے بعد مدہ زائدہ نہ ہو مِقْوَالُن دیکھو وہ متحرک ہے اور ماں قبل قاف ساکن ہے لیکن وہ کے بعد علف مدہ آ رہا ہے اور مدہ زائدہ ہے اس لئے قانون جاری نہیں ہوگا تِحْوَالُن تِحْوَالُن کے اندر بھی وہ متحرک ہیں ماں قبل حا ساکن ہے لیکن وہ کے حرکت حا کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ کے بعد علف مدہ ہے اور تبیان ان میں بھی اسی طرح یع کے بعد علف مدہ ہے تمیز ان میں بھی یا پہلی یع جو متحرک ہے اس کے بعد ایک اور یع ساکن آ رہی ہے جو کہ مدہ زائدہ ہے تمیز ان تامیم یا یا زا دو یع ہیں بھئی پہلی یع کے نیچے کسرہ ہے تمیز ان تو ان سب میں چوتھی شرط پوری نہیں ہو رہی اس لئے حرکت نقل نہیں کریں گے مقوال ان آپ جانتے ہیں قالا یقولو سے اس میں آلہ کا سیغہ ہے آلہ کبرہ مقولون مقولتون مقوالون اور تحوال تحوال کا معنی ہے پلٹنا سمجھ میں آئے لوٹنا پھر جانا پھر جانا گھوم جانا اور یہ مبالغے کا وزن ہے مستر کے اندر بھئی اور یہی وزن آگے تیبیان بھی ہے ایک ہے بیان ایک ہے تیبیان بیان اور تیبیان کا ایک ہی معنی ہے بیان کا معنی بھی کسی چیز کی وضاحت کرنا دل کی بات ظاہر کرنا بات سمجھ میں آرہی ہے تو بیان بھی مستر تیبیان بھی مستر لیکن یہ تیبیان مستر جو ہے یہ مبالغے کے لئے آتا ہے یعنی اس کا معنی ہوگا خوب کھول کر بیان کرنا بیان کا معنی کسی چیز کو بیان کرنا اور تیبیان کا معنی خوب بیان کرنا اور تمیز باب تفعیل کا مستر ہے اور اس کا معنی ہے جدا کرنا دو چیزوں کو جدا کرنا الگ کرنا ان میں فرق بیان کرنا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے لیکن واوے مفعول از شرط رابع مستثنہ لیکن مفعول کا واو چوتھی شرط سے مستثنہ ہے لہذا در مقول ومبیع نقل حرکت کردن یہ دراصل اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے آپ نے ہمیں ذابطہ کیا بتلایا کہ اس ذابطے میں وہی شرطیں ہیں جو کس میں تھی قالہ اور باعہ کے اندر تھیں اور قالہ اور باعہ کے اندر چوتھی شرط کیا تھی کہ ان کے بعد مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ وہ اور یا ان کی حرکت ماقبل کو دی گئی باوجود اس کے کہ اس وہ یا یا کے بعد مدہ زائدہ تھا آپ نے تو کیا کہا ان کے بعد مدہ زائدہ ہو تو حرکت نقل نہیں کر ہم دکھاتے ہیں کہ مدہ زائدہ بھی ہے بعد نے پھر بھی حرکت نقل کی گئی جیسے مقولن اور مبیعن مقولن اصل میں کیا تھا مقبولن مقبولن مفعولن جی تو دیکھو وہ متحرک ہے اور ماقبل قاف کیا ہے ساکن وہ کی حرکت کس کو دینی چاہیے قاف کو لیکن ایک مانع موجود ہے چوتھی شرط پوری نہیں ہو رہی اس وہ کے بعد ایک اور وہ ہے اور وہ کیا ہے مدہ زائدہ لہٰذا یہ قانون جاری نہیں ہونا چاہیے اسی طرح مبیعن اصل میں کیا تھا مبیعن دیکھو یا متحرک ہے ماقبل با ساکن ہے یا کہ حرکت آپ با کو دینا چاہتے ہیں لیکن ایک مانع موجود ہے کہ اس مبیعن یا کے بعد کیا ہے وَو مدہ زائدہ ہے تو حرکت نقل نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں حرکت نقل کی گئی اور مقبولن عرب نہیں بولتے وہ مقولن بولتے ہیں کس طرح مقبولن وَو کا زمہ کس کو دے دیا توجہ ہے مقبولن پہلا وَو اس پر کیا ہے زمہ دوسرا وَو تو مدہ زائدہ ہے ساکن ہے تو پہلے وَو کا زمہ کس کو دے دیا مقبول قاف کو دیا تو آگے دو وَو ساکن آگئے ایک وَو پہلے ساکن تھا ایک یہ والا بھی ساکن ہو گیا تو کیا ہے اجتماع ساکن ہے تو اول مدہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا مقبولن اسی طرح مبیعن اصل میں کیا تھا مبیوعن یا کا زمہ کس کو دیا مقبول با کو با کو زمہ دے دیا اور پھر وہ یا کس سے بدل گئی وَو سے بدل گئی کیونکہ آپ نے پڑا ہے یا سے پہلے زمہ ہے تو کسے بدلتے ہیں وَو سے تو یہ یا کسے بدل گئی وَو سے تو دو وَو جمع ہو گئے دونوں ساکن ہیں تو کیا لازم آیا اجتماع ساکن ہیں تو اول مدہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا مبوعن کیا بن گیا مبوعن پھر با کو کسرا دیا مبوعن بن گیا پھر با کے زمہ کو کس سے بدلا کسرا سے بدلا با کے زمہ کو کس سے بدلا کسرا سے کیونکہ یہ یائی ہے تاکہ یہ کسرا کس پہ دلالت کرے یا پر اور یہ ماں قبل کسرا آیا تو آگے جو وَو آ رہا تھا وہ بھی کس سے بدل گیا یا سے تو کیا بن گیا مبیعن سورت سمجھ میں آگئے تو سوال یہاں کیوں نقل کیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھئی کہ وَوِ مَفْحُول جو ہے وہ شرط رابع سے مستثنہ ہے کس سے مستثنہ ہے یعنی اس میں آپ نے شرط رابع نہیں دیکھنی شرط رابع تو کیا تھی کہ ان کے بعد مدہ زائدہ ہو تو ان کے حرکت کو نقل نہیں کرنا لیکن یہاں نقل کریں گے اس میں یہ شرط نہیں یہ معنی ہے لیکن وَا بِ مَفْحُول اس شرط رابع مستثنہ لیکن مفعول کا جواو ہے وہ چوتھی شرط سے مستثنہ ہے لہٰذا در مَقُول وَمَبِعُن نقل حرکت کردن لہٰذا مَقُول اور مَبِعُن میں حرکت نقل کی وَدَرْ يَعْوَرُ یعْوَرُ یعْوَرُ نہیں بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے زمہ غلط لگا ہے عَوِرَ يَعْوَرُ بابِ سَمِعَا ہے نا تو عَوِرَ يَعْوَرُ اور اسی طرح يَسْيَدُ سَيِّدَا يَسْيَدُ تو کہتے ہیں يَعْوَرُ وَيَسْيَدُ وَأَسْوَدُ وَأَبْيَزُ وَمُسْوَدَّتُن بَسَبَبِ شَرْطِ شَشُم نقل حرکت نَشُد توجہ ہے کہتے ہیں وَدَرْ يَعْوَرُ يَعْوَرُ میں چھٹی شرط نہ ہونے کی بجا سے حرکت نقل نہیں کی چھٹی شرط کیا تھی کہ لون اور عیب سے وہ لفظ نہیں ہونا چاہیے اور عبیرہ يَعْوَرُ کا معنی تو ہے ایک آنکھ والا ہونا کانا ہونا اور یہ تو کیا ہے عیب لہذا اس میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا يَعْوَرُ وَمُتحرِقِ ما قبل عین ساکین ہے لیکن وہاں کی حرکت عین کو نہیں دیں گے کیونکہ اس کا معنی کیا ہے عیب ہے اسی طرح سیدہ يَسْيَدُ يَسْيَدُ میں بھی دیکھو یا متحرک ما قبل صاد ساکین یا کہ حرکت صاد کو دے کر یا کو کس سے بدلنا چاہیے عیب سے لیکن یہاں یہ قانون جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہ عیب والا معنی ہے کیونکہ اس کا معنی کیا ہے عیب ہے سیدہ يَسْيَدُ میں نے بتلایا تھا اس کا معنی ہے گردن کا ٹیڑا ہونا بیماری وغیرہ کی وجہ سے گردن کیا ہو جاتی ہے ٹیڑی اور یہ بھی عیب ہے اسی طرح اَسْوَدُ عَبْ يَسْوَدُ اسی سے کیا ہے؟ مُسْوَدَّ کَالَهُنَا اسوَدَّ يَسْوَدُ کا کیا معنی ہے؟ کَالَهُنَا اِحْمَرَّ اِحْمَرُّ کا کیا معنی تھا؟ سُرْخُونَ تو اسوَدَّ يَسْوَدُ کا معنی ہے کَالَهُنَا تو مُسْوَدَّ کونسا سیغہ ہے؟ اسوَدَّ اسوَدْ اسوَدَّ اسوَدَ فَذَاکَ مُسْوَد moss دیکھا اور اسی کا مؤنس کیا ہے؟ مُسْوَدَّ تو اس میں فاعل بھی مُسوَد اور اس میں مفعول بھی مُسوَد اور دونوں کی مؤنس کیا؟ مُسْوَدَّ تو دونوں سیغے بظاہر ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کی اصل الگ الگ ہے مسوددن اگر اس میں فاعل ہو تو وہ اصل میں کیا تھا مسوددن اور اگر وہ اس میں مفعول ہو تو اصل اس کی کیا تھی مسوددن تو اصل الگ ہے البتہ اس وقت سیغے کیا ہیں تو اس میں فاعل پہلے کیا تھا مسوددن تو دو حرف ایک جنس کیا ہے مسوددن دو دال اکٹھے ہو گئے تو پہلے کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مسوددن اور اسی طرح اس میں مفعول کیا تھا مسوددن دو حرف ایک جنس کیا ہے دو دال آئے تو پہلے کو ساکن کر کے ثانی میں کیا کیا ادغام تو کیا بن گیا مسوددن اور انہی کے مؤنس کیا مسوددن تو اسودو اس میں بھی دیکھو وہو متحرک ہے ماں قبل سین ساکن ہے وہو کی حرکت سین کو دینی چاہیے تھی لیکن کیوں نہیں دی کیونکہ یہ لون ہے رنگ ہے ابیز میں بھی اسی طرح یا کی حرکت باقوں نہیں دی کیونکہ یہ بھی کیا ہے لون ہے مسودتن اور جس کا معنی بھی کیا ہے لون رنگ والا معنی ہے ان سب کا اس وجہ سے یہ معنی ہے کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے بودن کلمہ افعل التفصیل یا فعل تعجب یا عظم الحقات مانع نقل حرکت بودن کلمہ کلمہ کا ہونا افعل التفصیل کیا ہونا افعل التفضیل ہونا یا فعل تعجب ہونا یعنی اگر وہ کلمہ افعل التفضیل والا ہو یا فعل تعجب ہو یا عظم الحقات یا کس میں سے ہو یعنی ملحق بروبعی ابواب آپ نے پڑے تھے ان میں سے ہو کلمہ کا ان میں سے ہونا افعل التفصیل ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بودن کلمہ افعل التفصیل یا فعل تفضیل یا عظم الحقات کلمہ کا اقوال تفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات سے ہونا مانع نقل حرکت یہ نقل حرکت سے مانع ہے یعنی اس صورت میں بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا لہذا در اقوالو وما اقوالو واقوال بہی وشریفا وجہورا نقل حرکت نہ کردن لہذا اسی وجہ سے در اقوالو اقوالو میں حرکت نقل نہیں کی کیونکہ یہ اقوال تفضیل ہے حالانکہ وہ متحرک ماقبل قاف کیا ہے ساکن لیکن یہ اقوالو تفضیل ہے وما اقوالو اور اقوال بہی یہ فعل تعجب ہیں بھئی ما اقوالو اور اقوال بہی یہ دونوں کیا ہیں فعل تعجب ہیں یعنی اس نے کیا خوب کہا کیسا زبردست کہا دیکھا یہ تعجب کے لئے آتے ہیں یہ کیا ہے فعل تعجب اور وہ متحرک ہے ماقبل قاف ساکن ہے لیکن حرکت نقل نہیں کریں گے کیونکہ یہ کیا ہے فعل تعجب ہے اور اس طرح اقوال بہی اس کا بھی یہ معنی اس میں بھی وہ متحرک ماقبل قاف ساکن ہے لیکن حرکت نقل نہیں کریں گے کیونکہ یہ کیا ہے فعل تعجب ہے اسی طرح شریفہ و جہورہ شریفہ میں بھی یہاں متحرک لیکن حرکت نقل نہیں کریں گے کیونکہ یہ کس میں سے ہے ملحقات میں سے جہورہ میں بھی وہاں متحرک ماں قبل ہاں ساکن ہے لیکن حرکت نقل نہیں کریں گے کیونکہ یہ کس میں سے ہے ملحقات میں سے ہے تو کہتے ہیں لہٰذا اسی وجہ سے در اقوال وما اقوالہو واقوال بہی و شریفہ و جہورہ نقل حرکت نہ کردن اسی وجہ سے ان سب میں حرکت نقل نہیں کی سمجھ میں آ گیا توجہ ہے کیا کہا وہ کلیمہ افعل التفضیل یا فیل تعجب یا ملحقات میں سے نہیں ہونا چاہیے یہاں انہوں نے کہا افعل التفضیل توجہ ہے افعل التفضیل یہ نہیں کہا اس میں تفضیل اس میں تفضیل افعل التفضیل کہا افعل التفضیل کا کیا معنی جو تفضیل والا افعل ہے آپ نے پڑھا افعل دو ہیں ایک افعل صفتی اور ایک افعل اس میں تفضیل والا صفت کے اندر دیئے دونوں ہیں تو ایک افعل ہے اس میں تفضیل والا اور ایک افعل کیا ہے صفتی جیسے ابیز یہ بھی تو افعل ہے لیکن یہ رنگ ہے یہ اس میں تفضیل نہیں ہے یہ دراصل صفت مشبہ ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں افعلو صفتی تو ابیس کا کیا معنی سفید اگر اس میں تفضیل ہوتا تو اس کا معنی ہوتا زیادہ سفید اسود کا معنی کالا اگر اس میں تفضیل ہوتا تو اس کا معنی ہوتا زیادہ کالا تو معلوم ہوئی اس میں تفضیل نہیں ہیں یہ تو رنگوں کے نام ہیں تو اس کو کہتے ہیں افعلو صفتی یعنی صفت والا افعلو صفت والا افعلو اور افعل تفضیل کا کیا معنی تفضیل والا افعل تو گویا ایک افعل اس میں تفضیل والا ہوا ایک افعل صفتی یعنی صفت مشبہ ہے تو انہوں نے کیا ذکر کیا کہ وہ کونسا ہونا چاہیے افعل تفضیل والا افعل تو معلوم ہوا کہ افعل کے اندر ہے یہ قانون باقی اس میں تفضیل کے ہر سیغے میں نہیں ہیں توجہ ہے انہوں نے کیا کہا وہ یا یا کی حرکت ما قبل کو نہیں دیں گے اگر وہ کیا ہو افعل تفضیل ہو یا فلے تعجب ہو یا آکس میں سے ہو ملحقہ تو پھر وہ یا یا کی حرکت ما قبل والے ساکن کو نہیں دیں گے کونسا قانون چل رہا ہے یقول اور یبیعو والا جس میں کیا کرتے ہیں وہ یا یا کی حرکت ما قبل والے ساکن کو دے دیتے ہیں یہی قانون ہے نا تو یہ کن سیغوں میں نہیں لگے گا افعل تفضیل میں نہیں لگے گا افعل تفضیل سے کیا مراد ہے کیا سارے اس میں تفضیل مراد ہیں نہیں صرف اس میں تفضیل کے کئی وزن ہیں ان میں سے صرف جو افعل وزن ہے اس کے وہ مراد ہے بات سمجھ میں آگئی صرف وہ وزن مراد ہے معلوم ہوا مؤنس جو ہے مؤنس اس میں تفضیل ہے اس میں جاری ہوگا کیونکہ مؤنس کیا ہے اس میں تفضیل کی فعلہ یہ فعلہ ہے افعلو تو نہیں ہے فعلیات جمع ہے افعلو تو نہیں ہے اور فعل ہے افعلو تو نہیں ہے انہوں نے تو صرف کس وزن کی بات کی افعلو تفضیل تو عموماً سمجھا یہ جاتا ہے شاید سارے اس میں تفضیل اس کے اندر داخل ہیں لیکن نہیں اگر سارے داخل ہوتے تو مصنف فرماتے اس میں تفضیل کیونکہ یہ سارے کیا ہیں اس میں تفضیل ہیں لیکن سارے افعلو تفضیل تو نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ کلمہ جو ہے افعلو تفضیل سے بھی نہیں ہونا چاہئے فعل تعجب بھی اور ملحقات میں سے بھی نہیں ہونا چاہئے ورنہ یہ قانون جاری نہیں ہوگا آگے دیکھئے بھئی قائدہ نوہم نوہ قائدہ حرکت وو ویائے عین ماضی مجھول بعد اسکان ما قبل بما قبل دہند پس وو یاشا ود چونقیدا و بیعا و اختیرا و انقیدا و جائز است کہ حرکت ما قبل باقی دارند وو و یارا ساکن کنن پس یا وو شود چونقولا و بوعا و اختورا و انقودا و در صورت ابدال پشمام زمہ بکسر فاہم جائز است قیلا و بیعا بنہج اداکنن کہ بوع زمہ در کسر قاف و بایافت شود اگلا قانون یہ ہے کہ عین کی جگہ واؤ یا یائے یعنی اجواف ہو توجہ ہے عین کی جگہ واؤ یا یائے یعنی اجواف ہو اور ماضی مجہول کا سیغہ ہو سلاسی مجرد میں کس میں سلاسی مجرد میں یعنی فعیلہ وزن پر کیونکہ جتنے بھی سلاسی مجرد ہیں ان کی ماضی مجہول کس وزن پر آتی ہے فعیلہ وزن پر اچھا تو واؤ یا یا ہو کہاں پر ہوں عین کی جگہ ہوں اور کس سیغے میں آئیں ماضی مجہول کے سیغے میں کونسا ماضی مجہول سلاسی مجرد کا سلاسی کوئی بھی سلاسی مجرد ہو اس کا ماضی مجہول کے اندر یعنی فعیلہ یوں کہو فعیلہ میں عین کی جگہ واؤ یا یا آجائیں یوں کہو آسان لفظوں میں فعیلہ میں عین کی جگہ کیا آجائیں واؤ یا یا آجائیں تو پھر کیا کریں گے کہتے ہیں ان کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے لیکن ماقبل تو خود میں متحرک ہے فعیلہ عین کی حرکت کس کو دینی ہے فا کو لیکن فا پر تو پہلے ہی زمہ ہے تو کہتے ہیں پہلے اس کی حرکت گرا دو اور پھر اس کی حرکت اسے دے دو تو فعیلہ میں فا کا زمہ پہلے گرایا اور پھر عین کا کسرہ نقل کر کے کس کو دے دیا فا کو دے دیا فا کو دے دیا کیا بن گیا فعیلہ سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اور پھر جب فعیلہ وزن بنا تو ماقبل میں کیا آ گیا کسرہ توجہ ہے ماقبل میں کیا آ گیا کسرہ اور عین کی جگہ یا تو یا ہے یا وو جس کی حرکت ہم نے نقل کی ہے عین کی جگہ کیا ہے وو ہے یا یا اگر یا ہے پھر تو بات ٹھیک ہے یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے کسرہ اور اس وقت بھی ماقبل میں کیا آ چکا کسرہ آ چکا لہٰذا یا تو اسی طرح رہے گی لیکن اگر یہ عین کی جگہ وو تھا تو وو سے ماقبل کیا آ گیا کسرہ وو سے ماقبل کیا آ گیا کسرہ تو اس وو کو بھی کس سے بدل دیں گے یا سے بدل دیں گے سورہ سمجھ میں آ گئے کیا قانون ہوا کہ وو یا یا آئیں فعیلہ وزن کے اندر آئیں اور کہاں پر عین کی مقام پر آئیں دوبارہ وو یا یا آئیں اور کس وزن میں فعیلہ وزن میں کس مقام پر عین کے مقام میں تو ان کی حرکت کس کو دے دیں گے ماقبل کو پھر ان کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے اور پھر یا تو اسی طرح رہے گی کیونکہ یہ آپ نے سے ماقبل کیا چاہتی ہے کسرہ اور کسرہ موجود ہے لیکن اگر درمیان میں واؤ ہے تو اس واؤ کو پھر کس سے بدلیں گے یا سے کیونکہ ماقبل میں کیا رہا ہے کسرہ مثلا قویلہ قویلہ آپ جاری کریں بھئی قویلہ کونسا سیغہ ہے فعیلہ ہے اور فعیلہ میں عین کی جگہ کیا رہا ہے واؤ ہے تو اس واؤ کی حرکت کس کو دیں گے فا کو پہلے فا کے اپنا زمہ گھرا دو اور پھر واؤ کا کسرہ اسے دے دو تو کیا بن گیا قویلہ واؤ پڑھیں بھئی قویلہ پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے واؤ کو کس سے بدلا یا سے بدلا تو قیلہ ہوا بھئی قیلہ ہوا اسی طرح بیعہ اصل میں کیا تھا بیعہ بویعہ کون سا باب ہے زاربہ ہے نا زاربہ کا پہلا سیغہ مجھول ماضی مجھول کا لاؤ زوریبہ اس وزن پر اس کو بنا لو بویعہ تو بیعہ اصل میں کیا تھا بویعہ اور پھر کیا کیا یا آئی متحرک آئی اور کس وزن میں آئی فعیلہ فعیلہ سلح سے مجورت کے ماضی میں عین کی جگہ آئی تو اس کا کسرہ کس کو دیں گے ماقبل کو تو بویعہ با کا زمہ گرایا اور یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل با کو دے دیا تو کیا بن گیا بیعہ بیعہ یا اب یا کو بدلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یا اپنے سے ماقبل کسرہ چاہتی ہے اور ماقبل میں کیا ہے کسرہ ہے ذابطہ سمجھ میں آ گیا تو کس وزن میں ایک ذابطہ لگے گا فعیلہ میں اور سلح سے مجرد میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے کہا کیونکہ فعیلہ وزن وہاں آتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر سلح سے مزید تھی وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں اگر کہیں فعیلہ وزن آخر میں آ رہا ہے ماضی مجھول کے اندر کس میں ماضی مجھول کے آخر میں اگر کہیں پر فعیلہ وزن آ رہا ہے تو وہاں بھی یہ قائدہ لگے گا اور وہ دو باب ہیں جہاں یہ وزن آتا ہے آپ خود دیکھ لو غور کر لو اکرامہ ماضی اس کی بناو مجھول بناو اکرامہ اکرامہ فعیلہ وزن کئی بنا او فعیلہ تو ہے فعیلہ تو آخر میں او فعیلہ آخر میں آخر سے شروع کرو او فعیلہ لام پر کیا زبر اور فعیلہ میں بھی لام پر کیا تھا زبر اکرامہ مین سے پہلے عین پر کیا ہے کسرہ اور فعیلہ میں بھی عین پر کیا ہے کسرہ اس عین سے پھر اس فعیلہ میں عین سے پہلے کیا فا پر زمہ اور اکرامہ میں کاف پر زمہ ہے نہیں تو آخر میں فعیلہ وزن نہیں سورت سمجھ میں آگئی اور اسی طرح کررامہ مجھول بناو کررامہ یہاں بھی فعیلہ وزن نہیں اچھا اور کیا بناو استفعالہ اس کی مجھول بناو استفعیلہ استفعیلہ آخر میں کوئی فعیلہ وزن بنا نہیں استفعیلہ اس میں تو فا ساکین ہے استف اور فعیلہ میں تو فا پر کیا ہے زمہ اچھا بابی افتعال لے آؤ افتعالہ ماضی ماضی کی بات چل رہی ہے ساری اس کی مجھول بناو اس کو افتعالہ کو افتعیلہ یہاں فعیلہ وزن بنا وزن سوری مراد ہے فاعین لام کو نہ دیکھو فعیلہ وزن بن گیا یا نہیں افتعیلہ توعیلہ توعیلہ فعیلہ ایک جیسا ہے یا نہیں لہذا یہاں یہ قانون لگے گا یہاں یہ قانون لگے گا اچھا کیا قانون تھا کہ عین کی جگہ وہ یا یا ان کی حرکت ماقبل کو دیں گے یعنی ان کا کسرا ماقبل دے کر ان کو کس سے بدلیں گے یاز تو یہاں پر بھی افتعیلہ کوئی سیغہ بناو بابی افتعال سے لاؤ ہاں اکتوسی نہیں اجواف لاؤ اجواف لاؤ جیسے انہوں نے مثال دی اختارہ 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 یا اختارو اختارہ اصل میں کیا تھا اختارہ یا ای ہے بھئی اختارہ اختارہ یا اختارو تو اختارہ اس کی ماضی مجہول بناو اختارہ اختارہ تویرہ فعیلہ آخر میں کیا وزن بن رہا ہے فعیلہ اور فعیلہ وزن کا قانون کیا پڑا آپ نے عائن کی حرکت کس کو دے دیں گے ماقبل کو تو اختارہ یا کی حرکت کسرا جو ہے ماقبل تا کا زمہ گرایا اور اس کو یا کا کسرا دے دیا تو کیا بن گیا اختیرہ دیکھا اختیرہ اس طرح بنایا آپ نے بھی گردان کس طرح پڑی تھی اختارہ اختارو اختیارن گردان پڑی ہے اختارہ اختارو اختیارن فہوا مختارن و اختیرہ دیکھا اصل میں یہ کیا تھا اختیرہ تو یہ قانون لگا اسی طرح باب انفعال میں یہ وزن آتا ہے انفعال انقواد انقاد ینقاد انقاد ینقاد باب انفعال ہے اچھا انقاد ہے ماضی اس کی مجہول بناو انقید انقید اصل میں کیا تھا یہ واوی ہے انقوید انفعال توجہ ہے باب انفعال کی بات کر رہا ہوں اس کی ماضی مجہول کیا ہے انصور اسی وزن پر لے جاؤ انقاد انقوید انقوید دیکھو آخر میں کیا وزن آ رہا ہے فعیل قوید پھر کیا کریں گے واؤ کا کسرا ما قبل قاف کا زمہ پہلے گرایا اور پھر واؤ کا کسرا کس کو دیا ما قبل قاف کو دیا لہٰذا کیا بن گیا انقوید اور پھر ما قبل کسرا کی وجہ سے وہ کو کس سے بدلا یہاں سے کیا بن گیا انقید تو ذابطہ سمجھ میں آ گیا کس وزن میں لگے گا فعیل وزن اور کس میں لگے گا ماضی مجہول کے اندر لگے گا اور سلاسی مجرد کے سارے بابوں میں لگے گا اور سلاسی مزید کے صرف باب افتعال اور انفعال میں لگے گا باقی میں نہیں صرف کس میں لگے گا باب افتعال باب انفعال کیونکہ ان کے آخر میں مجہول میں فعیلہ وزن آتا ہے ماضی مجہول میں ان کے آخر میں کیا وزن آتا ہے فعیلہ باقیوں میں فعیلہ وزن آتا ہی نہیں دیکھئے بھئی اب قانون کہتے ہیں قاعدہ حرکت وَو وَيَا عین ماضی مجہول عین ماضی مجہول کے وَو یا کی حرکت توجہ ہے ماضی مجہول کا عین جو ہے اس کے وَو یا کی حرکت یعنی عین کی جگہ کیا آیا وَو یا یا اس کی حرکت بعد اسکان مَا قَبْل مَا قَبْل کو ساکن کرنے کے بعد بَمَا قَبْل دِهَند ان کی حرکت مَا قَبْل کو دے دیتے ہیں پہلے مَا قَبْل کو کیا کرو ساکن پھر ان کی حرکت کس کو دے دو مَا قَبْل کو ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے پس وَو قَبْل پہلے ساکن کیا پھر وَو کی حرکت کس کو دی قَبْل پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے وَو کس سے بدلا یا سے اور بِعَ اصل میں کیا تھا وہ یعَ یا کی حرکت کس کو دی ما قبل بَا کو پہلے ساکن کیا پھر یا کی حرکت بَا سواؤ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا یا ہو جائے گا اور یا کو کیا کرنا وہ ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ یا کو کچھ بھی نہیں کرنا وہ تو پہلے ہی ما قبل میں کسرہ ہے یا ہے تو یا اپنے سے ما قبل کسرہ ہی چاہتی ہے چون جیسے قیلہ وَبِعَ وَأُخْتِیرَ یہ یائی ہے اُخْتِیرَ اور انقیدہ یہ کیا ہے وَاوی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اور دیکھو قیلہ بیعہ سلاسی مجرد سے ہیں اور اختیرہ انقیدہ یہ دونوں کیا ہے سلاسی مزید سے اور صرف انہی دو میں یہ قانون جاری ہوتا ہے کیونکہ باقی جتنے سلاسی مزید وغیرہ ہیں ان کے آخر میں فُعِلَ وَزَان نہیں آتا یہ تو ایک سورت تھی عین کی حرکت کس کو دے دو ما قبل اور ما قبل کی حرکت کو کیا کر دو گرا دو اس کو ساکن کر دو پھر حرکت اسے دے دو دوسری سورت یہ ہے کہ اس وَو یا یا کی حرکت نقل عین کی حرکت کس کو دی ما قبل دوسری سورت ہے عین کی حرکت ما قبل کو نہ دو بس عین کو ساکن کر دو تو قوویل وہ کو کیا کر دیا ساکن کر دیا کیا بن گیا قول تو قیل کو قول پڑھنا بھی جائز ہے قیل قول لیکن قیل افسح اور اعلا ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی قیل اعلا ہے اس لئے قیل ہی گردانوں میں بتلایا جاتا ہے اور بیعہ اصل میں کیا تھا بو یہ ایک سورت کیا تھی یا کا کسرہ کس کو دیا با کو دوسری سورت کیا ہے آئین کو ساکن کر دو کیا بن گیا درمیان میں یا ہے ما قبل باپ زمہ ہے بو یا پڑو پھر ما قبل زمہ کی وجہ سے یا کو کس بدلا جیسے موسیر اصل میں کیا تھا پھر ما قبل زمہ کی وجہ سے یا کو کس بدلا تو کیا بن گیا بو تو بیعہ کو بو پڑنا بھی جائز قیلہ کو قولہ اور بیعہ کو بو پڑنا بھی جائز اب آگئے آپ مجھے بتائیے اختیرہ کو کیا پڑ سکتے ہیں اختیرہ اصل میں کیا تھا اختیرہ یائی ہے نا اختیرہ یا کو ساکن کر دیا اور پھر کس سے بدل دیا واو سے کیا بن گیا اختیرہ اچھا انقیدہ اصل میں کیا تھا انقویدہ اس کو کیا پڑنا جائز انقودہ انقو انقو ویدہ واو کو کیا کر دیا ساکن تو کیا بن گیا انقودہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہی بیان کریں کہتے ہیں وہ جائز اور جائز ہے کہ حرکت ماقبل باقی دارند کے ماقبل وال کی حرکت کو باقی رکھیں پہلے کیا کیا تھا قو ویلہ کیا بنایا تھا قاف کی حرکت گرا دی تھی یا نہیں اب تتار ہیں کہ اس کی حرکت باقی رکھو صرف عین کو کیا کر دو ساکن کر دو یہی بیان کر رہے ہیں و جائز اس طور جائز ہے کہ حرکت ماقبل باقی دارند کے ماقبل کی حرکت کو باقی رکھیں و واؤ و یار ساکن کون اور ساکن کر دیں پس یا واؤ ہو جائے گی یا واؤ ہو جائے اور واؤ کو کیا کرنا ہے واؤ کو کچھ بھی نہیں کرنا پہلے کیا بتایا تھا جب حرکت نقل کی تھی توجہ ہے قانون لگانا ہے پھر شروع سے سنو کون سے وزن میں لگانا ہے فعلا میں اور عین کی جگہ کیا آئے واؤ یا آئے تو ایک سورت کیا اس واؤ یا کی حرکت کس کو دے دو ما قبل کی حرکت گرا دی اور اس کو کسرہ دے دیا تو درمیان میں یا ہے تو یا تو یا ہی رہے گی اس کو نہیں بدلنا لیکن اگر واؤ ہے وہ کس سے بدلے گا یا سے بدلے گا کیونکہ ما قبل میں کیا ہے کسرہ اور دوسری سورت کیا فعیلہ کے عین کی حرکت گرا دو فا کی حرکت کو نہ بدلو فعیلہ یعنی عین سے ما قبل کی حرکت کو نہ بدلو صرف عین کو ساکین کر دو جب عین کو ساکین کروگے تو ما قبل تو رہے گا لیکن اگر یا ہے تو وہ عین کی جگہ پر تو فعیلہ میں عین کی جگہ کیا آیا تو اب کیا کر سکتے ہو ما قبل کی حرکت گرا دو اور اس عین کی حرکت ان کو دے دو تو قویلہ سے کیا بن گیا قیلہ بویعہ سے کیا بن گیا بیعہ اور اگر آپ چاہیں تو ما قبل کی حرکت کو نہ گرائیں ایسی کی حین کی حرکت کو گرا دو تو پھر کیا بن جائے گا قول بوع اختور انقود سورة سمجھ میں آگئی اچھا ہاں تو یہی دوبارہ دیکھیں ترجمہ یہی بیان کر رہے ہیں و جائز حرکت ما قبل باقی داران اور یہ بھی جائز ہے کہ ما قبل کی حرکت کو باقی رکھیں و و یار ساکن کر دیں جب وہ اور یار کو ساکن کیا تو ما قبل کیا آیا زمہ فعیلہ وزن ہے نا فعیلہ یعنی سورت فعیلہ جیسی ہے تو کیا کیا عین کو ساکن کیا تو ما قبل کیا ہے زمہ تو یہ جو عین جس کو ساکن کیا یا تو یہ واؤ تھا یا یا تھی اگر واؤ تھا تو واؤ تو اپنے میں سے ما قبل زمہ ہی چاہتا ہے تو اسی طرح رہے گا لیکن اگر یا تھی وہ کس سے بدل جائے گی واؤ سے یہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں پس یا واؤ شاود پس یا جو ہے وہ واؤ ہو جائے گی چون قول و بوع و اختور و انقود و در صورت ابدال اشماع میں زمہ بکسرہ فاہم جائز در صورت ابدال ابدال کی صورت میں اشماع میں زمہ بکسرہ فاہ فاہ کے زمہ کا اشماع کسرہ کے ساتھ ہم جائز یہ بھی جائز ہے اشماع اشماع شم ان سے ہے شم کا معنی ہے سنگھنا سنگھنا اشماع کا معنی ہے سنگھانا دوسرے کو کوئی چیز سنگھانا بات سمجھ میں آرہی ہے یعنی یہاں یوں کہو اشماع کا معنی ہے بو دینا ایک چیز کو دوسرے چیز کی بو دی دینا یعنی زمہ ہے زمہ کو کسرہ کی بو دی دو اور کسرہ ہے تو کسرے کو زمہ یعنی یوں کہو زمہ پڑو لیکن اس طرح کہ اس کے ساتھ کچھ کسرہ بھی ادا ہو سورہ سمجھ میں آرہی ہے یا کسرہ ہو اس کے ساتھ کچھ زمہ بھی ادا ہو بات سمجھ میں آرہی ہے یہ کونسی سورتوں میں جب عبدال ہوا ہو کیا ہوا ہو عبدال ہوا ہو جہاں بدلہ ہے دیکھو دو سورتیں تھیں قانون کی ایک سورت کیا تھی فعیلہ کے عین کی حرکت کس کو دو ماں قبل کو دوسری سورت کیا تھی ماں قبل کی حرکت کو نہ بدلو عین کی اپنی حرکت کو گرا دو یہ یوں کہو آسان لفظوں میں ایک سورت میں فا کی حرکت گراتے تھے ہم ایک سورت میں کس کی حرکت گراتے ہیں عین کی حرکت ہم گراتے ہیں جب ہم فا کی حرکت گراتے تھے تو اس صورت میں کیا ہوتا تھا عین کا کسرہ ادھر جاتا تھا جب عین کا کسرہ ادھر جاتا تھا تو ادھر وہ کس سے بدلتا تھا یا سے تو دیکھو یہ ہے ابدال والی صورت وہ کس سے بدل رہا ہے یا سے اور دوسری صورت جب ہم عین کو کیا کرتے تھے ساکین کرتے تھے جب ساکین کرتے تھے تو ماقبل میں زمہ آتا تھا اس زمے کی وجہ سے یہاں جو یا تھی وہ کس سے بدلتی تھی وہ اس تو یہاں یہ وہ صورت ہے عبدال والی وہاں پہلی صورت میں عبدال آئے گا کس کا قوویلا واؤ کی حرکت کس کو دی ما قبل کو تو یہ واؤ کس سے بدلے گا یا سے تو پہلی صورت میں واؤ یا سے بدلتا ہے اور دوسری صورت میں یا واؤ سے بدلتی ہے جہاں جہاں یہ عبدال ہو وہاں عشمام جائز ہے یعنی زمے کو کسرہ کی بو دے دیں یا کسرہ کو زمہ کی بو دے دیں مثلا کیسے قوویلا پہلی صورت بناو قاف کا زمہ گرا دو اور واؤ کی حرکت کس کو دے دو قاف کو دے دو اور پھر واؤ ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدلہ یا سے تو قیلا ہوا کیا ہوا قیلا اب یہاں واؤ بدلہ ہے کس سے یا سے تو یہاں عبدال ہوا ہے تو یہ صرف ان صورتوں میں عشمام جائز ہے جب عبدال ہوا ہو واؤ یا سے یا واؤ سے بدلی ہو تو یہاں واؤ کس سے بدل گیا لہذا یہاں عشمام بھی جائز تیسری صورت آگئی ایک صورت کیا اس کو قیلا پڑو دوسری صورت کیا قولا پڑو اور تیسری صورت کیا عشمام کرو اب اس میں عشمام کیسے ہوگا قیلا دیکھو قیولا دیکھو قاف کے نیچے زیر پڑھ رہا ہوں اور یوں سمجھو یوں کہو جیسے یا کی جگہ میں واؤ پڑھ رہا ہوں قیولا صورت سمجھ میں آرہی ہے قیولا یا کی جگہ ذرا واؤ ہی پڑھو قیولا بات سمجھ میں آرہی ہے لیکن یہ عشمام نہیں ہے یہ تو میں واؤ پڑھ رہا ہوں پورا واؤ یعنی ہلکی سی بودھ دینی ہے معمولی سا یوں کہو زمیں یعنی واؤ کا اثر دینا ہے قیولا بہت معمولی سا بہت معمولی قیولا قیولا بات سمجھ میں آرہی ہے کہ اسے ماہر قاری سے آپ کو مشک کرنا پڑے گے پھر آپ کو آئے گا تو قیولا پورا واؤ بھی نہیں پڑھنا قاف کے نیچے زیر اور اس کو کس کی بودھ دے دی زمیں کی بودھ دے دی تھوڑی سی یعنی یوں کہو صرف ہونٹوں کے دری اس کی طرف اشارہ کر دیا قیولا قیولا بات سمجھ میں آرہی ہے مامولی سا مامولی سا زمہ اور دوسری صورت کیا تھی قولا قولا میں ابدال ہوا ہے قولا اصل میں کیا تھا قوویلا تو اب کیا ہے قولا کوئی ابدال ہوا ہے نہیں وہاں سے بدل ہے یا وہاں سے بدلی ہے تو یہ کیا تھا قولا اصل میں کیا تھا قوویلا وہاں تو اسی طرح ہے یہاں اشمام نہیں جائز بوعہ اصل میں کیا تھا بویعہ یہاں ابدال ہوا ہے یا کس سے بدل گئی وہاں سے بوعہ بوعہ تو یہاں زمہ کو کسرہ کی بو دے دیں بویعہ بویعہ لیکن یہ تو میں بالکل واضح یا پڑ رہا ہوں سمجھ میں آیا بویعہ درمیان میں وہاں کی جگہ یا پڑھیں بویعہ لیکن یہ تو پوری میں یا پڑ رہا ہوں بھئی ہاں ہلکی سی کسرہ کی بو دینی ہے بویعہ بویعہ بلکل معمولی سا بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ کسے ماہر قاری سے آپ مشکر ہیں تو بہترین سیکھ لیں گے جی تو کتنی سورتیں ہو گئیں تین کیا سورتیں جہاں بھی فعیلہ وزنائے اور اجواف میں ہو اور عین کی جگہ کیا ہو واؤ یا یا تو ایک سورت یہ کہ ما قبل کی حرکت گرا دو اور ان کی حرکت اس کو دے دو دوسری سورت یہ ما قبل کی حرکت نہ گراو ان کی اپنی حرکت گرا دو اور تیسری سورت یہ کہ ان دونوں سورتوں میں جہاں عبدال ہوا ہو واؤ یا سے بدلہ یا یا واؤ سے بدلی ہے وہاں اشمام بھی جائز ہے کس کا زمعہ کا کسرے سے ساتھ یا کسرے کا زمعہ کے ساتھ دیکھئے بھئی وَدَرْ سُورَتِ اِبْدَالِ اشمامِ زَمَّا بَقَسْرَائِ فَا ہم جائزہ اور عبدال کی صورت میں عبدال یعنی بدلنے کی صورت میں جہاں وہ کو یا سے یا کو وہ سے بدلہ ہے تو عبدال کی صورت میں زمعہ کا اشمام بَقَسْرَائِ فَا فَا کے یوں کہ فَا کو شروع میں لے آؤ در صورت عبدال عبدال کی صورت میں اشمامِ زمعہ بَقَسْرَائِ فَا فَا کے زمعہ کا اشمام کس کے ساتھ کسرہ کے ساتھ ہم جائزہ تو یہ بھی جائز ہے قیلہ وَبِعہ اب خود بتلا رہے ہیں کہ اشمام کہتے کسے ہیں کہتے ہیں قیلہ وَبِعہ بَنَّهَجِ اَدَاکُنًا قیلہ اور بِعہ کو ایسے طریقے سے ادا کریں گے کہ بوئے زم اچھا بیعہ میں بھی اشمائش پھر عبدال کے قید کیوں لگائی بیعہ میں تو کوئی عبدال نہیں ہوا نا تو پھر عبدال عبدال تو نہیں ہوا نا حرکت اچھا قیلہ وَبِعہ قیلہ اور بِعہ کو اب آکے اشمام کا طریقہ بتا رہے ہیں قیلہ قیلہ میں تو وہ کس سے بدل گیا یا سے اس میں تو اشمام ہوگا بیعہ بیعہ میں تو یا وہ سے نہیں بدلی لہٰذا اس میں اشمام نہیں تو پھر یہ کیسے مثال دے دی کہ اشمام کیسے کریں گے بھئی یہ مطلقاً اشمام کا طریقہ بیان کر رہے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہیں یہ نہیں کہ اس کے اندر اشمام کروگے اشمام کرنا ہو تو کرتے کیسے ہیں ویسے طریقہ بتا رہے ہیں تو کہتے ہیں قیلہ و بیعہ بن نحج ادا کنند قیلہ اور بیعہ کو نحج کہتے ہیں طریقہ طریقہ بن نحج ان کو ایسے طریقے کے ساتھ ادا کنند ادا کرتے ہیں کہ بو زمہ در کسر قاف و با یافتہ شود کہ زمہ کی بو در کسر قاف و با با اور قاف کے کسرہ میں یافتہ شود پائی جائے قیلہ قاف کے نیچے کیا ہے کسرہ بیعہ با کے نیچے کیا ہے کسرہ یہ جو قاف اور با کا کسرہ ہے اس میں زمہ کی بو پائی جائے کیسے پڑھیں گے یا کی جگہ ذرا واؤ پڑو قیولہ دیکھا اسی کو خفیف سا کر دو بہت ہلکا سا معمولی سا بس یوں سمجھو بس ہونٹوں سے اشارہ ہی ہو قیولہ قیولہ بات سمجھ میں آگئے ہاں اور بیعہ کو کیسے پڑھیں گے بیعہ جی اچھا تو کہتے ہیں قیولہ اور بیعہ کو بنہجے ادا کنن ایسے طریقے سے ادا کریں گے کہ بو زمہ در کسرہ قاف اور با یافتہ شاوت کہ زمہ کی بو قاف اور با کے کسرہ کے اندر پائی جائے ودرین قائدہ شرط است اور اس قائدے میں ایک شرط یہ ہے کہ در معروف تعلیل شدہ باشد کہ اس کے معروف میں بھی تعلیل ہوئی ہو یہ جو انہوں نے قانون بتلایا فعیلا فعیلا وزن آئے تو اور کس میں آئے ماضی مجھول میں آئے تو وہاں کتنی صورتیں جائز تین صورتیں تو کہتے ہیں یہ قانون اسی وقت لگائیں گے جب معروف کے اندر اعلال ہوا ہو اگر معروف میں اعلال نہیں تو مجھول میں بھی اعلال نہیں کریں گے لہٰذا اعتاوارا آپ نے پڑا تھا اس کو کس سے بدلنا چاہئے لیکن نہیں بدلا کیونکہ یہ باب افتعال بمان تفاعل کے ہے تو لہذا اس میں یہ قانون نہیں لگ تو معروف دیکھو معروف ماضی معروف میں یہ قانون نہیں لگا اعتاوارا کیا ہے ماضی تو جب ماضی معروف میں یہ قانون نہیں لگا اعلال نہیں ہوا وہ کو نہیں بدلا گیا تو مجھول کے اندر بھی یہ قیلہ اور بیعہ والا ذابطہ نہیں لگے گا لہذا مجھول کیا اعتو ویرہ دیکھو تو ویرہ فو علہ وہی صورت بن رہی ہے یا نہیں لیکن یہاں قانون نہیں لگے گا یہاں معلوم ہوا وہ تین صورتیں یہاں جائز نہیں یہاں اعتو ویرہ ہی پڑھیں گے یہ معنی ہے کہ ودرین قائدہ شرط اور اس قانون میں یہ شرط ہے کہ در معروف تعلیل شدہ باشت کے معروف یعنی ماضی معروف میں تعلیل ہوئی ہو لہذا در اعتو ویرہ تعلیل نہ کنن اسی وجہ سے اعتو ویرہ میں تعلیل نہیں کرتے وہرگا این یا با التقائ ساکنین در سیغ جمع مونس غائب تاخر بے افتد درواو مفتوح العین فارا زم دہن ودریائی ومکسور العین کسرا پھر وہی قانون آ گیا قالہ اور باعر کی قانون میں انہوں نے کیا بتلایا تھا کہ وہ اور یا متحرک ماقبل فتحہ ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں علیف سے اور اس کے بعد اگر ساکن ہو تو یہ علیف اور پھر آخری نو سیغیں جو ہیں جمع مونس غائب سے لے کر آخر تک وہاں کیا تھا کبھی ماقبل کو زمہ دیتے ہیں اور کبھی ماقبل کو کسرا دیتے ہیں جیسے قالہ 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 قالت قالت قلنہ قلت 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 قلنہ تو دیکھا یہ قلنہ یہ اصل میں کیا تھا قولن وامتحرق ماقبل فتح کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا قالنہ پھر علیف گر گیا کیا بن گیا قالنہ پھر کیا دے دیا زمہ اسی طرح بیعنہ میں کسرا دے دیا تو یہ زمہ کہاں دیں گے کسرا کہاں دیں گے بتلایا تھا کہ اگر وعی مفتوح العین یا مضموم العین ہو تو پھر زمہ دیں گے اور اگر یائی ہو یا مقصور العین ہو تو پھر کیا دیں گے کسرا دیں گے جیسے بیعنہ اور خفنہ بہت سمجھ میں آگے اب یہی قانون مجھول میں بھی بیان کر رہے ہیں مجھول کے اندر بھی کہتے ہیں مجھول میں کون سا یہی فعیلہ والا قانون فعیلہ والا قانون کیا کیا مجھول بناو یہی ابھی جو ہم قانون پڑھ رہے ہیں یہ کس میں لگتا ہے ماضی مجھول مجھول میں لگتا ہے وہ تو تھا معروف کے اندر ماضی معروف میں اور اب کس کو ذکر کر رہے ہیں ماضی مجھول میں تو ماضی مجھول میں قیل قیلہ قیلو قیلت قیلتا قولنا تو یہ دیکھو معروف میں بھی قولنا تھا اور مجھول میں بھی قولنا تو معروف والا قولنا اصل میں کیا تھا قولنا ناصرنا ناصرنا اور یہ جو مجھول والا قلنہ ہے یہ دراصل کیا تھا قویلنہ نوسیرنہ فعیلنہ پھر کیا کیا قانون لگاؤ جو ابھی پڑھا قویلنہ قاف کو ساکن کیا اور وہ کی حرکت کس کو دے دی ماں قبل قاف کو اور وہ کس سے بدل گیا یا سے ماں قبل کسرے کی وجہ سے تو کیا بن گیا قیلنہ پھر یا اجتماعی ساکنین سے گر گئی تو کیا بن گیا قیلنہ پھر قاف کو زمہ دیا کیا بتلانے کیلئے کہ یہاں کیا گرا ہے واؤ گرا ہے کیونکہ یہ یا اصل میں کیا تھی واؤ تھی سورہ سمجھ میں آگئے تو لہٰذا اب یہی دابطہ یہاں مجھول میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ مجھول کے اندر بھی ماضی مجھول میں بھی جمع مؤنس غائب سے لے کر آخر تک جب واؤ اور یا گریں گے تو کبھی ماقبل کو زمہ دیں گے کبھی ماقبل کو کسرہ دیں گے کبھی قولنا ہوگا کبھی بیعنا ہوگا یہ قولنا کہاں پڑھیں گے بیعنا کہاں وہی قانون جو وہاں بیان ہوا تھا اگر واوی کیا ہو مفتوح العین ہو یا مضموم العین تو ماقبل کو کیا دے دو زمہ زمہ جیسے قولنا اور طولنا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اور اگر یائی ہو یا واوی مقصور العین ہو تو پھر کیا دیں گے کسرہ دیں گے جیسے بیعنا اور خیفنا توجہ ہے پھر دوہراؤ کہ زمہ کب دیں گے جب واوی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو اور اگر اگر کیا ہو معروف میں معروف کو دیکھو نہ معروف میں وہاں پر کبھی کیا آتا ہے فتحہ کبھی زمہ کبھی کسرہ بات چل رہی ہے مجھول سیغے کی لیکن نظر رکھو ذرا معروف پہ بھی یہ جو مجھول ہے اس کے اندر بھی وہ وور یا گر گئے کبھی پڑھتے ہیں قولنا اور کبھی پڑھتے ہیں بیعنا یہ قولنا یعنی زمہ کہاں دینا ہے اور بیعنا یہ کسرہ کہاں دینا ہے کہتے ہیں معروف سیغے کو دیکھ لو کہ وہ واوی ہے یا یائی ہے پہلے تو یہ دیکھ لو کہ یہ واوی ہے یا یائی ہے اگر یائی ہے پھر تو مطلقاً ماہ قبل پہ کیا پڑھو کسرہ تو بیعنا ہوا بیع بیع بیعو بیع بیع تا بیعنا بیعنا اصل میں کیا تھا وہ یعنا پھر یا کا کسرہ کس کو دیا ماہ قبل با با کا زمہ گرا دیا اور یا کا کسرہ کس کو دے دیا با کو کیا بن گیا بیعنا بیعنا یا پھر اجتماعی ساکنین سے گر گئی کیا بن گیا بیعنا اسی طرح خیفنا خیفنا یہ کیا ہے جی توجہ میرا خل نہیں ہے توجہ نہیں ہے بھئی بات چر رہی ہے ماضی مجھول کی ماضی مجھول میں بھی یہ وہ اور یا کبھی اجتماعی ساکنین سے گر جاتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں تک ہے چھٹے سیغے سے لے کر آخر تک یعنی آخری نو سیغے جمع مؤنس غائب سے لے کر آخر تک تو جمع مؤنس کے اندر یہاں وہ ہی صورت بن جائے گی جو کس کی تھی معروف کی تھی معروف میں بھی تھا اور مجھول میں بھی ہے تو یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ یا اور وہاں تو گر گئے اب ماں قبل کو زمہ دیں گے یا کسرہ دیں گے کس کے اندر ماضی مجھول میں تو کہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھ لو یہ یائی ہے یا واوی اگر یائی ہے پھر مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں بس ماں قبل کو کسرہ دے دو کس میں ماضی مجھول میں فعلا والا قانون لگا تو عین کی حرکت ماں قبل کو دے دی سورہ سمجھ میں آگئے تو اگر وہاں اور یا گر جائیں اور یہ باب کون سا ہے یہ آئی ہے یہ آئی ہے اجوا فے یہ آئی تو پھر ماں قبل کو کیا دے دیں گے کسرہ دے دیں گے اور اگر واوی ہے پھر اس میں دیکھ لو جیسے وہاں دیکھا تھا کہ وہ مفتوح العین ہے یا مزموم العین یا مقصور العین اگر مفتوح العین ہو یا مزموم العین ہو تو ماں قبل کو زمہ دے دو اور اگر مقصور العین ہو پھر بھی کسرہ دے دو یا ہی کی طرح بات سمجھ میں آگئے دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَحَرْغَا اِنیا بَالتِقَائِ سَاکِنَيْن دَرْسِيَغِ جَمْعَ مُؤَنَّس غَائِبْ تَا آخِرْ بِي افتَدْ اور جب بھی یہ یا بَالتِقَائِ سَاکِنَيْن کس کی وجہ سے الْتِقَائِ سَاکِنَيْن کی وجہ سے درْسِيَغِ جَمْع مُؤَنَّس غَائِبْ تَا آخِرْ جَمْ مُؤَنَّس غَائِبْ سے لے کر آخر تک کے سیغوں میں بھی افتَدْ یہ یا گر جائے جب بھی یا بَالتِقَائِ سَاکِنَيْن بھی افتَدْ جب بھی یہ یا کس کی وجہ سے گر جائے الْتِقَائِ سَاکِنَيْن کی وجہ سے گر جائے کہاں پر درْسِيغِ جَمْع مُؤَنَّس غَائِبْ تَا آخر جَمْ مُؤَنَّس غَائِبْ سے لے کر آخر تک کے سیغوں میں جب یہ یا الْتِقَائِ سَاکِنَيْن کی وجہ سے گر جائے درْوَاوِي مَفْتُوحُ الْعَيْن وَاوِي مَفْتُوحُ الْعَيْن میں فَارَا زَمَّا دِهَند فَا کو کیا کر دیتے ہیں زَمَّا دے دیتے ہیں وَدَرْيَائِ وَمَقْسُورُ الْعَيْن قَسْرَا اور یائی اور مقصور الْعَيْن میں قَسْرَا دیتے ہیں یعنی یائی ہو تب بھی قَسْرَا دیں گے اور وَاوِي مَقْسُورُ الْعَيْن ہو تب بھی کیا دیں گے قَسْرَا سوال وَاوِي مَفْتُوحُ الْعَيْن کو تو ذکر کیا مضموم الْعَيْن کو ذکر نہیں کیا توجہ ہے جواب معلوم ہوتا ہے کتابت کی غلطی ہے بھئی کسی لکھنے واہ کاتب کی غلطی سے یہاں مضموم العین کا لفظ رہ گیا اور وہی نسخہ نقل ہوتا چلا ہے بات سمجھ میں آگئے بات شارہین نے جواب یہ دیا کہ بھئی مضموم العین کو ذکر نہیں کیا کیونکہ مضموم العین صرف باب کروما ہے صرف کروما کی ماضی میں عین پر زمہ ہے نا اور باب کروما سے تو فیل مجھول آتا ہی نہیں بات سمجھ میں آگئے جب مجھول آتا ہی نہیں تو یہ بات تو چل رہی ہے مجھول کی تو اس میں تو مجھول آئے گئے نہیں لہذا اس کو ذکر بھی جو بھی مضموم العین ہوگا اس میں تو مجھول نہیں ہے لیکن یہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں بھئی کیوں کیونکہ انہوں نے خود آپ کو بتلایا تھا انہوں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی جہاں باب کروما کا ذکر ہوا تھا کبھی کبھار فیل کو حرف جر کے ذریعے کیا کرتے ہیں متعدی کر دیتے ہیں تو وہاں انہوں نے بتلایا تھا کوریما بی ہی ذکر کیا تھا کتاب کے اندر کروما کو کس کے ذریعے متعدی کیا با حرف جر کے ذریعے تو پھر مجھول کا سیغہ آتا ہے کوریما بی ہی تو لہذا وہاں پر جیسے کوریما بی ہی حرف جر کے ذریعے جب فیل کو متعدی کیا جائے تو فیل لازم کا بھی مجھول آ جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہو یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی یہاں کیا ہونا چاہیے دروابی مفتوح العین مضموم العین فارا زمہ دہند فاہ کو کیا دیتے ہیں زمہ حاصل کلام پھر سن لو بات لمبی ہو گئی توجہ سے سن لو کیا فعیلہ وزن کے اندر وو اور یا کبھی گھر جاتے ہیں اجتماع ساکنین کی وجہ سے تو اس صورت میں کبھی ماہ قبل کو زمہ دیتے ہیں کبھی کسرہ کہاں زمہ دیں گے کہاں کسرہ انہوں نے بتلا دیا کہ واوی مفتوح العین یا مضموم العین جو ہو اس کے اندر تو فاہ کو زمہ دیں گے اور جو یائی ہو یا مقصور العین ہو یعنی واوی مقصور العین ہو وہاں فاہ کو کیا دیں گے کسرہ دیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے ترجمہ دیکھ لیجئے دوبارہ دیکھئے ترجمہ وہر گائیں یا بالتقائے ساکنین اور جب بھی یہ یا التقائے ساکنین کی وجہ سے در سیغ جمع مونس غائب تا آخر بھی افتد یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے بھی افتد گر جائے در سیغ جمع مونس غائب تا آخر کن سیغوں میں جمع مونس غائب سے لے کر آخر تک تمام سیغوں میں یا گر جائے تو در واوی مفتوح العین تو واوی مفتوح العین میں فارا زمہ دیہنفا کو زمہ دیتے ہیں و در یائی و مقصور العین کسرہ اور یائی میں اور مقصور العین میں کسرہ دیتے ہیں یعنی یائی مطلقا جو بھی ہو اس میں آپ نے حرکت کو نہیں دیکھنا بس کسرہ دینا ہے اور واوی مقصور العین میں بھی کیا دینا ہے کسرہ دینا ہے تو کہتے ہیں سیغِ معروف و مجھول بیق سورت شوا تو سیغے جو ہیں معروف اور مجھول کے سیغے ایک سورت کے ہو جائیں گے ایک جیسے ہو جائیں گے معروف میں بھی کیا تھا قولنا اور مجھول میں بھی کیا ہے معروف میں بھی کیا تھا بےعنا اور مجھول میں بھی کیا ہوگا بےعنا تو ایک سورت کے ہو جائیں گے چون قلتو و بیعتو و خفتو فائدہ اب ایک چھوٹی سی بات اسی ذابطے سے متعلق بتلا رہے ہیں کہتے ہیں در مجھول استفعال نقل حرکت بائیں قائدہ نہیں بلکہ بقائدہ استفعال استفعال سے کوئی اجواف لاؤ بھئی باب استفعال سے اجواف کوئی لاؤ استقام استقام استقامتن یہ کیا ہے اجواف اجواف وابی ہے نا اجواف وابی ہے استقام اس کے ماضی مجھول بناو استقیم استقیم اصل میں کیا تھا استقویم آخر میں فعلہ وزن آیا استقویم قاف تو ساکن ہے فعلہ وزن تو آخر میں نہیں آرہا استقویم لہذا اس میں یہ قانون نہیں لگا پھر بھئی لیکن آپ پڑھتے کیا ہیں استقیم یہ پھر واؤ یا سے کیسے بدلا تو یاد رکھئے یہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ آٹھ نمبر قانون کی وجہ سے یہ واؤ یا سے بدلا ہم تو اس وقت نوہ قانون پڑھ رہے نا آٹھمہ قانون کون سا تھا یقولو یبیعو اور یقالو یبعو على قانون اور وہ قانون کیا تھا کہ وہ اور یا متحرک اور ما قبل حرف ساکن ہو تو اس کی حرکت کس کو دیتے ہیں ما قبل کو تو استقویم وہ کی حرکت کس کو دی قاف کو اور پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا استقیم سورت سمجھ میں آگئے تو استقیم میں بھی دیکھو قیلہ اور بیعہ جیسی سورت بن گئی کہتے ہیں بھئی آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہاں پر بھی تین سورتیں جائز ہیں یعنی استقیمہ بھی جائز استقومہ بھی جائز اور عشمام بھی جائز نہیں نہیں یہاں تین سورتیں نہیں جائز کیونکہ یہاں نوہ قانون لگا ہی نہیں ہے یہاں تو آٹھوہ قانون لگا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فائدہ در مجھول استفعال باب استفعال کے مجھول میں نقل حرکت بائیں قائدہ نیس حرکت کا نقل کرنا اس قائدے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بقائدہ حشتم بلکہ کس کی وجہ سے ہے آٹھویں قائدے کی وجہ سے ہے پس دران جمعی ہے احوال قیلہ مثل قولہ و عشمام جاری نہ خواہد شد پس اس میں قیلہ کے تمام احوال جیسے کہ قولہ اور عشمام جاری نہیں ہوں گے قیلہ میں تو کیا جائز تھا قولہ پڑھنا بھی جائز تھا اور عشمام بھی جائز تھا لیکن یہاں تو نوہ قانون لگا ہی نہیں لہٰذا یہاں تین سورتیں نہیں آئیں گے یہاں صرف استقیمہ ایک ہی سورت آئے گی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اب اردو کی کتاب میں سے دیکھ لیجئے بھئی قائدہ نمبر آٹھ وہ اور یا کے ماں قبل اگر ساکین ہو تو ان کی حرکت ماں قبل کو دے دیتے ہیں عبارت سب کو مل گئے اچھا جی جی دیکھئے کتاب پر آٹھویں قائدہ وہ اور یا کے ماں قبل اگر ساکین ہو تو ان کی حرکت ماں قبل کو دے دیتے ہیں اور اگر وہ حرکت فتحہ ہو تو وہ اور یا کو علف بنا دیتے ہیں مذکورہ بالا شرطیں اس قائدے میں بھی ضروری ہیں یعنی جو شرطیں قالہ اور باعہ میں ذکر ہوئی تھیں وہ اس قانون میں بھی ضروری ہیں جیسے اگر ایسے وہ اور یا کے بعد ساکین آئے وہ اور یا کے حرکت کس کو دے دی ماں قبل کو تو یہ کیا ہو گئے ساکین توجہ ہے اور آگے بھی ایک اور ساکین آ رہا ہے تو یہ وہ اور یا گر جائیں گے زمہ اور کسرہ کی صورت میں اور فتحہ کی صورت میں کس سے بدل کر گریں گے علف سے وہی ذکر کریں دیکھی کتاب پر اگر ایسے وہ اور یا کے بعد ساکین ہو تو زمہ اور کسرہ کی صورت میں یہ دونوں خود ساکت ہو جاتے ہیں یعنی وہ اور یا اور فتحہ کی صورت میں ان کی بجائے علف ساکت ہوتا ہے مو وعدہ میں شرط اول کی وجہ سے اور یطوی اور یحیاء میں شرط ثانی کی وجہ سے اور مقوال و تحوال و تمیز میں شرط رابع کی وجہ سے حرکت نقل نہیں ہوئی لیکن واب مفعول شرط رابع سے مستثنہ ہے لہذا مقول اور مبیع میں حرکت نقل کر دی گئی اور یعورو یسیدو اسبدو ابيضو اور مسودتن میں شرط سادس کی وجہ سے حرکت منتقل نہیں ہوئی افعال التفضیل فعل تعجب اور ملحقات میں اس قائدے پر عمل جائز نہیں اس لئے اقوالو ما اقوالہو اقوال بھی اور شریفہ اور جہورہ میں حرکت نقل نہیں کی گئی آگے دیکھئے نومہ قائدہ عین ماضی مجھول کے واؤ اور یع کی حرکت اسکان ما قبل کے بعد ما قبل کو دے دیتے ہیں پھر واؤ یع بن جاتا ہے جیسے قیلہ بیعہ اختیرہ اور انقیدہ اور یہ بھی جائز ہے کہ ما قبل کی حرکت باقی رکھیں اور واؤ اور یع کو ساکن کر دیں اس صورت میں یع واؤ سے بدل جائے گی جیسے قولہ بوحہ اختورہ و انقودہ عبدال کی صورت میں زمہ کا عشمان بھی کسرہ کے ساتھ جائز ہے قیلہ اور بیعہ کو اس طرح ادا کریں کہ قاف اور با کے کسرہ میں زمہ کا اثر پایا جائے اس قائدے میں شرط یہ ہے کہ معروف میں تعلیل ہوئی ہو لہٰذا اعتو ویرہ میں تعلیل نہیں کی جائے گی مجھول میں تعلیل کیوں؟ کیونکہ اس کے معروف میں تعلیل یہ عطاورہ میں تعلیل نہیں ہوئی آگے دیکھئے جب یہ یا التقائے ساکنین کی وجہ سے جمع مونس غائب سے آخر تک کے سیغوں میں گر جائے تو واوی مفتوح العین میں فا کو زمہ دیتے ہیں اور یائی اور مقصور العین میں کسرہ دیتے ہیں چنانچہ معروف و مجھول کے سیغے سورتاً ایک ہو جاتے ہیں جیسے قلتو بیعتو اور خفت آپ سے کوئی پوچھ لے قلتو کونسا سیغہ ہے تو آپ کہیں گے یہ ماضی معروف بھی ہے اور ماضی مجھول بھی ہے پوری تفصیل بیان کر دیں گے اسی طرح بیعتو کونسا سیغہ ہے آپ کہیں گے یہ ماضی معروف بھی ہے اور ماضی مجھول بھی ہے آگے دیکھئے فائدہ استفعال کے مجھول میں نقل حرکت اس قائدے سے نہیں بلکہ آٹھویں قائدے کی وجہ سے ہے لہٰذا اس میں قیلہ کی تمام صورتیں مسلم قولہ اور عشمام جاری نہیں ہوں گے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہاتھو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام